جی اسلام علیکم عثمان علی انور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ جو لوگ اچھا کام کرنے والے ہیں سوسائیٹی مالکان کے حساب سے سوسائیٹیز کے حوالے سے ہم ان کی باتیں ان کی سوسائیٹی کے احال احوال آپ تک پہنچائیں آپ کو بتائیں اگر آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی پروڈٹ تھی دینا چاہتے ہیں یا گھر بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لئے کتنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ شیخ فرحان اسکر صاحب موجود ہیں یہ ڈریکٹر ہیں الحرم سٹی کے اور الحرم سٹی کے ہم ہیڈ آفیس میں موجود ہیں تو آف دی ریکڈ جن سے بڑی باتیں ہوئیں آف دی کیمرہ بڑی باتیں ہوئیں اور بہت اچھی انداز سے باتیں وہی میں چاہتا ہوں کہ وہ جو باتیں میں ہم پہلے کرتے رہے وہ آپ کے سامنے پیش ہوں تاکہ جو آپ سننے والے ہیں ان کی جو نالج میں اضافہ ہو اور وہ بھی الحرم سٹی کے حوالے سے کچھ جان سکے اسلام علیکم سر جو علیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ سر شروع میں سب سے پہلے آپ نے الحرم سٹی کے حوالے صورت سبت ہونا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو تھنک فل ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر انٹرویو لینے کے لیے اس قابل سمجھا ہم لوگوں نے دوہزار سولہ میں ساہی وال سے انیشیٹیو لیا تھا شیخ سلمان صاحب جو میرے بڑے بھائیں ہیں انہوں نے اس کا آغاز شروع کیا تھا وہاں پہ ہمارا ساہی وال میں ہمارا پہلا ٹاؤں بنا تھا ٹھیک ہو گیا اور وہاں پہ اس وقت ہمارے پانچ فیزز موجود ہیں جو کہ ساہی وال میں جہاں پہ رہائش اور ساری نظام ڈیلیور کر دیا گئے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم لوگوں نے ڈیڑھ سال پہلے یہاں پہ شروع کیا ہے لاہور کے اندر جنوری دوہزار کس میں ہم لوگوں نے یہاں پہ شروع کیا تھا سٹارٹ اپ میں ہم لوگوں نے بہت مائنر سا لینڈ لے کے اس کو سٹارٹ اپ کیا تھا اللہ تعالی نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہم لوگ آگے بڑھتے رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں کا ارادہ ہے کہ ہم لوگ ساری ڈیولپمنٹ کمپلیٹ کر کے لوگوں کو ایک اچھا سیف رہائشی منصوبہ بنا کر دیں کیا بات اچھا سوال ہے فرحان بھائی کہ ساہی وال اور لاہور میں سائیٹیز کے حوالے سے کتنا فرق ہے یا سیم ہی ہے سارے معاملات جو ہیں بہت حرق ہے بیسک کہ وہاں کی ایکسپیکٹیشن لوگوں کی کچھ اور ہے اور یہاں پہ کچھ اور ہے لیکن ہم لوگوں کا جو ویجن تھا وہ ہم لوگوں کا ویجن تھا کہ ساہی وال میں بھی لاہور جیسا ٹاؤن بنایا جائے بیسک مین گول لاہور کا کیونکہ بیسک ہم لوگ لاہور سے تعلق رکھتے تھے ساہی وال جا کے کاروبر کیا تھا تو ویجن یہ تھا کہ ساہی وال میں ایک لاہور جیسا ٹاؤن بنا کر دیا جائے تو اب یہاں پہ آئے کہ ہمیں اس سے بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ ڈیولپرز بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں ان کے برابر چلنا پڑتا ہے چلنا پڑتا ہے تو آخر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الہرم سٹی میں کوئی پلوڈ کری دنا چاہتا ہے تو وہ کیوں پلوڈ کری دے ہیں کیا ریزن ہے کیا سوچ کر وہ یہاں پر آئے کہ یار میں نے یہاں پر رہنا ہے رہائش اختیار کرنی ہے یا یہاں پر انویسٹمنٹ کرنی ہے دیکھیں جی اس وقت لاہور کے اندر تین جگہوں پر جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ایک شرکپور روڈ ہے ایک آپ کی فیروزپور روڈ ہے اس کے علاوہ آپ کی یہ جی ٹی روڈ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کا دوسری جو دو جگہیں وہ اتنی زیادہ کمپیکٹ ہو چکی ہیں کہ وہاں پر رہائش اس وقت بہت ایکسپنسیو ہو جاتی ہے شرکپور روڈ کا یہ ہمیں بینیفٹ ہے کہ یہ سیٹی سے سب سے زیادہ قریب ترین کہلاتی ہیں کیونکہ آپ کی کچہری ہیں آپ کا انٹرنل سیٹی ہے وہ کافی زیادہ قریب کہلاتا ہے اور ادھر پرائسنگ بھی نیچے ہے اس وقت کمپیر کیا جائے لہور سے بہت زیادہ نیچے ہیں اور ڈیولپمنٹ یہاں پر اس روڈ کے اوپر سب سے زیادہ ہو رہی ہے ان فیوچر یہ روڈ کافی زیادہ بھوم پکڑنے والی ہے اچھا فرحان بھائی خاص سہولیات کیا ہے جو آپ نے عوام سے وعدہ کیا تھا اور آپ نے وہ دی بھی ہیں دیکھیں جی ہمارا وہ خیالی پلاو تو ہے نہیں کہ جس کے اندر ہم کہیں جی ہم لوگ یہاں پر بڑے بڑے سٹیڈیمز لے آئیں گے یہاں پر ہم لوگ بہت بڑا ایک انٹرنیشنل لیول کا تیم پارک لے گئیں گے سچی بات جونسی ہے یہاں پر رہائشی فسیلیٹیز جو ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ اویلیبل ہوں گی جس کے اندر آپ کا خوشادہ روڈز ہو گئی ہم لوگ کے انٹرلیکٹریفیکیشن ہو گئی سوئی گیس ہو گئی جو بیسک نیڈز ہیں اس کو ہم لوگ نے سب سے زیادہ پریوریٹی پر رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پر سپورٹس کمپلیکس ہم لوگ بنانا جا رہے ہیں اس کے یہاں پر ہوسپٹلز مسجدیں ہر سیکٹر کی علیدہ مسجد ہر سیکٹر کے اندر علیدہ پارکس ہیں جہاں پر بچے کھیلیں اور انجوائی کریں زندگی کو سیکیورٹی کے اوپر ہم لوگوں کا سب سے زیادہ فوکس ہے کہ یہاں پر پراپر سیکیورٹی ہو لوگوں کو رہنے میں آسانی ہو کوئی مشکلات نہ ہو یعنی بنیادی سہولیات سائے گیا بیسک لائف سٹائل کے لیے بنادی ضروریات ہی ضروری ہوتی ہیں اگر کوئی چیزیں فسیلیٹیٹ بھی کر دیں گے تو آپ وہ چیزیں جو کہ انسان سال میں ایک دو دفعہ انٹرٹین کرے اس کی میرا نہیں میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی ضرورت بنتی ہے کہ یہ سسائٹی کے اندر ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے ہمارے ڈیفرنٹ سیکٹر کے حساب سے ہمارے ڈیفرنٹ سیکٹر کے حساب سے ہم چل رہے ہیں ہمارے ڈیفرنٹ سیکٹر ہم لوگوں نے سب سے پہلے سٹارٹ کیا تھا الحمدللہ اس کے اندر کافی بوم آکھ ہے ری سیل میں بہت پروفٹ آ رہا ہے اب ہمارے سیکٹر اے چل رہا ہے جس کے اندر ہمارے بس اراؤنڈ سیمنٹی پرسنٹ سوڑ ہو گیا اور ہم لوگ سیکٹر بی کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لینڈ ایکوائر کر لیا ہوئے ہیں اور انشاءاللہ سون اس کی ہم لوگوں نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے اچھا الہرم سیٹی ہاؤسنگ سوسائٹی بہت اچھے انداز سے کام کر رہے ہیں تو آپ نے ساری سہولیات الحمدللہ دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی پالیسی ہیں ہوتی ہیں وہ یقینا ہر کاروبار پر اثر انداز ہوتے ہیں خان صاحب آئے تھے انہوں نے کہا تھا انہوں نے بہت ساری انہیں سہولیات دیں انہیں بہت سارا ٹیکسیشن کے معاملات اور ویسے بھی بڑی سکیمیں ان کے لیے کی کیا ان سکیموں سے فائدہ ہوا اور اب یہ حکومت کے معاملات ہیں اس وقت کبھی ادھر کبھی ادھر یہ اثر انداز ہو رہے ہیں آپ کاروبار پر ڈیفینٹلی جب حکومت چینج ہو رہی ہوتی تو اس کے اثرات نظر تو آتے ہیں لیکن اگر آپ وائزلی سوچیں ان چیزوں کو اس وقت جو انسٹالمنٹ بیسنس کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر زیادہ افیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ریزن بینگ ان لوگوں نے ٹیکسز وغیرہ انکریز کی ہیں لوگوں کے اوپر جنہوں نے پلوٹس لے کے چھوڑے ہیں جنہوں نے کافی زیادہ پلوٹس ہوتے ہیں انسان اس کو لے کے چھوڑ دیتا ہے اور اس کی ریجسری بھی کروایا ہے جنہوں نے ڈی ایچے والے ہو گئے یا پھر نام لینا نہیں چاہیے باقی جنہوں کے اوپر بھی ہوتا ہے ان کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ یہاں بھی انسٹالمنٹ پر لے رہے ہیں جب تک آپ کی انسٹالمنٹ چل رہی ہے وہ آپ کے نام پر نہیں چڑڑا آپ لوگوں کو اس کا بینفٹ ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے جوڑ رہے ہیں جو آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور یہ وہ کمیٹی ہے جو کہ آپ کو اللہ خیر رکھے فائدہ ہی مہنچاتی ہے پروپٹی کیسی چیز ہے جو کہ رک جاتی ہے یا نفع دیتی ہے اللہ کا شکر ہے وہ مائنس میں نہیں آتی اچھا فرحان بھائی اگر کوئی یہاں پر پلوٹ خریدنا چاہتا ہے اس کا پروسیجر کیا ہے اور ان کے لئے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں جی ہمارا بہت آسان پروسیجر ہے ہمارا آفیس ہفتے میں پانچ چھ دن کھلا ہوتا ہے اینی ٹائم ہی کن واکن گیٹ منی ڈاکومنٹس ہم لوگ کی فائل کمپلیٹ ہوکے ان کے ہینڈوگر ہو جاتی ہے اچھا فرحان بھائی ہم نے اکثر دیکھا ہے میں بھی دیکھتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں کہ وہاں فائل سسٹم ہوتا ہے فائل دی دو سال بعد تین سال بعد جا کے پلوٹ ملا آپ کے ہاں کیا ایسا کوئی سسٹم ہے یا کچھ الگ ہے آپ دیکھیں ہم لوگ دو چیزوں پر چل رہے ہیں ہمارے پاس فائل سسٹم بھی ہے ہمارے پاس آن گراؤنڈ بھی ہے لوگ سچی بات ہے کہ لوگ ڈرے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ پیسے دے دیں اور ہمیں کل کوئی چیز ڈیلیور نہ کی جائے ہم لوگوں کا اتنا بڑا ہونی سسٹم چلا رہے کہ ہم لوگ ہنڈر تھاوزن فائل سیل کر دیں اس کے بعد لوگوں کو دو تین سال کا لارہ لگائیں ہم لوگوں کا تارگٹ یہ کہ ایوری سیکس منتھ جو فائل سیل ہوتی ہیں ایوری سیکس منتھ ہم لوگ اس کی بیلٹ کر کے لوگوں کو ہینڈ آور کریں اور جتنا ہم آپ پر لینڈ اویلیبل ہوتا ہے ہم لوگ اتنی ہی فائلز ایشو کر رہے ہیں ایکسس اماؤنٹ کی فائلز ایشو نہیں کرتے ہیں اور آن گراؤنڈ جو ہے وہ تو سیم ڈے ہی کن گیٹ اس پوزیشن آلسا کیا بات ہے اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے اب الہرم سٹی کا لائف سٹائل کیسا ہے آپ کیسا لائف سٹائل دے رہے ہیں آپ امیرانہ طبقے کو فوکس کرتے ہیں متوسط طبقے کو یا دہاڑی دار غریب طبقہ ہے کس کو فوکس کیا ہوا گفت کو کی ہے اور انہوں نے ماشاءاللہ سارے جوابات بہت تفصیلن دیئے ہیں تاکہ جو سننے والے ہمارے ناظرین ہیں ان تک سوسائیٹی کے حوالے سے ساری انفارمیشن ہیں معلومات ہیں وہ یقیناً ملی ہوں گی اور جو بھی آپ میں سے جو پلوڈ پیدنا چاہتا ہے جو بہتر رہائش چاہتا ہے جو چاہتا ہے کہ اسے کام قیمت میں ایک بہتر سہولیات کے ساتھ ایک اچھا گھر ملے اچھا پلوڈ ملے سرمایہ کاری آئندہ نسلوں کے لئے سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے تو اسے یقیناً الحرم سیٹی کا ایک بار دورہ ضرور کرنا چاہیے ایک بار اس سوسائیٹی کو وزر ضرور کرنا چاہیے آپ اسی ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے یہاں پر مساجد پارکس روڈز بڑے پیارے بڑے شاندار بنے ہوئے ہیں گرین بینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو باتیں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ صرف ہوا میں نہیں ہے وہ معلق نہیں ہے کہیں کھڑی نہیں ہیں وہ آن گراؤنڈ ہیں آپ آئیں ویڈیو طرح بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں ویسے بھی آپ سوسائیٹی کا وزر کریں آپ کو یقیناً ہر وہ چیز نظر آئے گی جو ہم نے آپ کو بتائی ہے